اگلا ایکسیڈنٹ تھا وہ تھا یس بانک کا خبریں آئیں ہی تھی تب سے پہلے کی ڈیوییشن ریپورٹ کرے گا ہے ان کے نمبرز میں پٹائی ہوئی سٹاک کی پھر رانہ کپور صاحب کو جانے کو کہہ دیا گیا اور کنسرنز ماؤنٹ ہوئے ربی آئی نے ایسا کہا تھا اس کے لئے اب تو نئے سیوہ پوائنٹ ہو چکے ہیں تو کافیت تک کلیارٹی آ چکی ہے اس منجس تک استطیق ختم ہوئی ہے گوران سر لیکن ایک ایشو رہ گیا ہے اب نیا سیوہ آیا تو کلیننگ آف دا بک سے ایکسرسائز ہوتی ہے کورٹلی نمبرز میں شاید وہ ایک ابھی بھی اوہرہنگ بچا ہوا ہے ایسے میں یس بانک جو بہت کلیٹ ہو چکا ہے اس سٹاک پہ ایسا میں کال کیا ہوگا تو پہلے تو میرے خیال سے جو بھی سپشٹی کرن کلیاریفیکیشن آیا اور جو بھی وقتی کا نام آیا آخرکار کمان سنبالنے کے لیے میرے خیال سے ان کے پاس کافی تجربہ ہے بینکنگ کا اور پورنا طریقے سے سمبو ہے کہ جو کائی پلٹ گئی ہے بینک کی نتیجوں کے روپ میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو سکے اور اس بینک کو پھر سے پٹری پر لائے جائے اس کے لیے سمجھ لگے گا ایک پرستیتی یہ بھی تھی کہ انڈر ریپورٹنگ کی تھی لیکن یہاں سے جہاں پر کام کر رہا ہے ایس بینک کا سٹاک آشیش وہاں سے نیچے کے طرف کے دائرے ہمیں کافی سیمیت لگتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دیڑھ دو سال کا سمجھ ہے تو میرے خیال سے دو سو تیک تک کے ایک کانزرویٹیو ٹارگیٹ ہم نے رکھیں اور شاید نتیجوں میں صدار ہوا تو ان تارگلکش کو اوپر کے طرف بڑھا سکتے ہیں کانزرویٹیو لی دو سو تیز اچھے کاسی اگریسیو ٹارگیٹس وہ بھی ہیں اور اگر حالات اور صدرے تو یہ سٹاک اوپر کے اور دائرے کھلتے ہوئے یہاں پہ نظر آئیں گے جوبلینڈ فوڈ ورکس سندیب سر پرموٹرز نے اچانک خبر آئی کہ برانڈ رویلٹی پیمنٹ چاہتے ہیں وہ تمام گروپ کمپنیز سے جس میں ایک تھی ان کے پاس جوبلینڈ فوڈ ورکس شام کو خبر آتی ہے اور رات و رات وہ ڈیسیزن ریورس کر لیا جاتا ہے تو خیر وہ ڈیمیج کنٹین کرنے کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ جس دن یہ ایک ڈیولپنٹ تھا سین وی سیواز نے ریپورٹ بھی کر رہا تھا دس پرسنٹ سٹاک کریکٹ ہو چکا تھا پر ابھی بھی یہ سٹاک ان کریکشن کے بعد بھی صدر نہیں پا رہا ہے سار تو آپ شاید سٹریٹ کنسرنڈ ہے پرموٹرز کی منچہ پرموٹرز کے انٹینٹ کو لے کر ایسے میں جوبلینڈ فوڈ ورکس پہ کال کیا ہوگا مجھے پہلے بھی مہنگا لگتا تھا ٹھیک ہے میں گھلک پڑا وہاں سے چلا بھی ہے سٹاک بٹھیکنگ اٹھیک ہے بہت بڑیا ہے ان کے پیزاز بھکتے ہیں سب کچھ ہے بہت ساری کمپنیاں جو اٹھارہ بیس پچیس پرزنٹ کی گھروت دے رہی ہے اور سستے ویلویشن تو اوپورٹنٹیز چھوکی آفر کریکشن بہت سال ہے میں وہاں پہ دھیان دوں گا سو میری طرف سے ویلویشن مہنگ ہے اسی لئے دو سٹاک رہ گئے میرے پاس سمیہ کھتم ہو چکا ہے تو ایک ریپیڈ فائر ہاں یا نہیں میں جواب سر سندیب جی سان فارما خرید ہوگے آپ نہیں ایک زیڈ آن باؤنس پر میری طرف سے ٹھیک بار ڈی ایڈ ایفل گار آنگ سر ڈی ایڈ ایفل کو زیادہ پریفر کروں گا پریفر کروں گا مطلب ڈی ایفل ریڈار پر رہنے والا ہے بلکل ہی آپ ختم کاہنی نہیں بلکل نہیں رہے گا اور ہماری قوایت HDFC, LIC اور Canfin Homes پر تو بیٹر پیڈگری کے پاس جائیں DHFL سے دور رہے اتنا کریکٹ ہو گیا ہے تو یہاں سے اچھال دکھی جائے گا ایسی غلط فہمی میں نہ رہے چلیے آپ دولوں کا دھنیواد سرز یہ پورا گیاں دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے تماماں ایکسیڈنٹ والے سٹاک پر اور آپ سب کا اس خاص پیشکر کو دیکھنے کے لیے نمشکار